اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال چار ہے آپ سب کے ایہوپ ویوالا ڈوئنگ گوڈ اور میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں الحمدلیلہ اور پارٹ 2 آج ہم پہی سے سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے میں نے پارٹ 1 چھوڑا تھا اور ایہوپ کہ آپ لوگ نے انجوائی کیا ہوگا پارٹ 1 اور یہاں پہ میں وہی سے سٹارٹ کرتی ہوں جہاں پہ ہم لوگ بلیک کومپ جو کونڈولا تھی وہاں سے اتر چکے ہیں اور اب یہاں پہ آئے ہیں تقریبا ہم لوگ کپی ہائیٹ پہ تقریبا یہاں پہ کھڑے ہوئے اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس ٹائم میں بتایا تھا کہ یہ ورلڈس ہائیس لیفٹ ہے جو کہ 4.36 میٹرز کے ہائیٹ پہ ہے اور 14.27 فیٹ ہے باف تا گراؤنڈ باف تا بائلی تو یہاں پہ آپ لوگ کہلے کہ آگئے ہیں اور آپ نے کہا چلو بھی یہاں بھی سرے ایکسپلور کرتے ہیں ایک اور جو لاسٹ والی ہے پیک ٹو پیک جو لیفٹ ہے وہ لینے سے پہلے آپ لوگ سرے ایکسپلور کریں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے تو یہاں پہ ریسٹورنٹس وغیرہ تھے واسٹ رومز تھے اور اس کے ناوہ یہاں پہ اس سائٹ کو بھی لوگ کافی جا رہے تھے نکل کے نا تو ہم نے کہا چلو ہم بھی سرے جا کے ویوز وغیرہ کا انجوائے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ اور صحیح میسپرائزنگ ویوز تھے اور یہ کہ یہاں پہ تقریبا جو بھی آ رہا تھا وہ سب اسپورٹ پہ ضرور جا رہے تھے ہو جا کے فیٹوگرافی وغیرہ کر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے یہاں کے نظارے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بادل بلکل نیچے آئے ہوئے اور ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل ہم نہ ٹاپ آف دا ورلڈ کھڑے میں اتنا ہائٹ اتنی مطلب یہ اونچی ہائٹ پہ تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگا آئیڈیا ہوئی رہا ہوگا کہ ہم لوگ کتنی ہائٹ پہ ہیں اور موسم ویسی اتنا زبردست تھا یہاں پہ بلکل دھوک تھی ہلکی سے لیکن اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں تھا کہ اتنی مدد ہوا ٹھڑی تھی تو چلیں اب چلتے ہیں پیک ٹو پیک والا جو رائٹ ہے لاسٹ والا جو گونڈولا ہے اس کی طرف اور یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سی میں نے یہاں پہ کلپ بنایا ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ لائن لگی بھی یہاں پہ جس میں نارمل تھا تو جو گلاس والا فلور تھا اس میں زرہ اور لمبی لائن تھی اور بس ہمیں تو تھا کہ چلدی چلدی بیٹھ کے تو اس کو زرہ ایکسپلور کریں ہم لوگ انہیں دوسری والی لے لی تھی جس میں نارمل تھا نا تو گلاس فلور کا بھی یہ تھا کہ بلکل ایک چھوٹا سا ایک جیسے کہہ لیں کیوبک سائن اور زمین پہ بنایا ہوتا ہے ایسا نہیں تھا کہ فل فلور گلاس کا ہونا تو ہم لوگ انہیں نارمل والا ہی چوس کر لیا تھا اور یہ دیکھیں اس میں کافی جو ہے نا وہ سپیس کافی زیادہ تھی ایک میں جیسے تقریباً آپ کہہ لیں کہ نوت اور آم سے بیٹھ سکتے تھے کھلا اور آم سے نا تو باقی یہ کوویٹ کی وجہ سے بھی انہوں نے بیچ میں ایسے تھوڑی پارٹیشن سکھی بھی تھی تاکہ اگر دو ڈیفرنٹ فیملیز ہیں تو ان کو بھی ایک ہے ذرا جسٹنس ہو جائے ان کا بھی نا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح ایک جا رہی تھی اور ایک اس طرح آ بھی رہی تھی تو یہاں پہ ہم بھی بیٹھ گئے اور ہمارا بھی یہاں پہ ہو گیا جی سٹارٹ ایکسپیڈیشن اور واو ماشاءاللہ اپنے کوئی صبر درست یہ ایکسپیرینس تھا نا کہ میں آپ لوگ کو بتائیں سکتی جو یہ ایکسپیرینس ہم نے اپنے کیا یعنی بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی میں بلکل ٹاپ آف دا ورل آگئے ہیں صحیح آسمانوں میں جیسے گھومنے والا ایک ہوتا نا بالکل ایک اس طرح تھا اس کا ایکسپیرینس اور اس کی ہائٹ واقعی میں بہت زیادہ تھی اور کہتے ہیں نا کہ اس نے ویسے بھی یہ کہ ورل ریکارڈ قائم کیا ہے کیونکہ یہ لارجسٹ ہے سپیم ویداوٹ کہلنے کے سپورٹ انسپورٹڈ سپیم جیسے کہلے نا لیفٹ آف دسکائی جس طرح ہے تو اور اس کا جو پورا جو ڈسٹنس ہے نا وہ ہے تقریباً ایکسپیرینسٹ ہے یہ ٹوٹی بھی اور یہ ٹوٹی بھی ہے تو اب آپ دیکھیں اس سے آگے لگا رہے ہوں کہ ہائٹ کیسے جا رہی ہیں اور بیچ میں سپورٹ بہت کام ہے اس کی وجہ سے اس نے ورل ریکارڈ قائم کیا ہے اور صحیح یہاں پہ تو موسم اوپر سے یہ ویوز اور اوپر سے جو ہم لوگ ایک ہائٹ پہ تھے تو یہ زبردست یہاں کا تک سپیڈس واقعی میں بلکل انسپلینیبل ہے اور انفرگیٹیبل بھی اچھا اس طرح کی جو رائٹس ہوتی ہیں بلکل یہ کہ ٹاپ لیفٹ والی اور بلکل اتنی ہائٹ والی ان کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے بلکل بندہ ایک اس میں بیٹھ کے تو صحیح بیوز کو انجوائے کرتا ہے ہر طرف سے 360 ڈگری بیوز ملتے ہیں اور پھر بیچ میں یہ کہ زائرہ ماؤنٹینز ٹریز اور یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریز کتنا نیچ ہیں حالکہ یہ بھی کافی ہائٹ کے ہوتے ہیں ٹریز تو یہ تو واقعی ہے جو ایکسپیرینس تھا تو اتنا ہائٹ کا فرس ٹائم ہی کیا کیونکہ ویسے بھی یہ کہ پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں مری میں بھی اور پھر بینف میں بھی ہے گونڈولا لیکن جو اس کی ہائٹ تھی وہ واقعی میں اس میں نے لکھا ہوتا ہے سیٹ اس کا ہے تو وہ صحیح میں تبھی انہوں نے ورل ریکارڈ قائم کیا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ ہی اتنی زیادہ تھی تو اس کا جو ایکسپیرینس تھا وہ تو زبردست تھا بہت ہم لوگے نے انجوائی کیا اور اب ہم آگے اس کے سٹاپ پہ جہاں پہ اس نے آگے ہمیں اتارا اور ہم نے کہا چلو یہاں پہ نکل کے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہے کیونکہ اب ہم بالکل کہلے کہ ٹاپ پیک پہ پہنچ گئے ہیں سکائی پہ پہنچے ہوئے ہیں تو یہ اس کا پر میپ بنایا تھا کہ بلیک ٹوم سے سی ٹو سکائی جو گونڈولا ہے وہ کہاں تک گئی ہے اور اچھا اس کے اوپر یہ تھا کہ پھر انہوں نے ایک ہائیکنگ سی ٹریل بنائی بھی تھی تو ہم لوگ اس کے بعد پھر وہاں چلے گئے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ہائیکنگ کی اس کے اوپر اور اور چھوڑا دیکھیں سامنے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے اگر آپ دور دیکھیں تو وہ اللہ لکھا ہو جیسے نظر آ رہا تو وہ اس طرح سے ٹریز کی کچھ وہ بنا ہوا تھا فارم کہ وہ اللہ لگ رہا تھا بالکل نا تو یہ دیکھیں یہ پیچھے میں دیکھیں ماؤنٹین پر اس طرح سے لگ رہا تھا تو بس یہ بھی میں نے کیپچر کی آپ لوگوں نے لے کے دکھاؤں گی آپ کو کہ یہ بھی دیکھیں اللہ کے قدرت ہے نا پھر کہاں کہاں پھر اللہ کا نام جو ہے وہ نقش ہوا ہے تو بس یہ ہی تھا کہ تھوڑی سی ہائیک ہم لوگوں نے زیادہ اوپر تک نہیں گئے تھے تقریباً پندرہ بیس منٹ کا ہی کیا تھا تو بس بھی واپس آگئے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی ہوا بہت زیادہ تھی اور ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی تو بس اتنی حمد ہوئی تھی تو بس کر کے واپس آگئے اور یہ دیکھیں یہ بھی ان کا لنچ چل رہا ہے اور نیا سے اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس جانے کی تیاری اچھا یہ جو ان کا تھا سٹیشن وہ اس طرح تھا کہ یہ ڈائریکٹ نیچے تک یہ پہنچ جائے گا تو ہم لوگ اب اس میں بیٹھ گئے تھے ہم نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ ہی چلتے ہیں بجائے اس کے پہلے پیک ٹو پیک وہاں جائے اور اس کے بعد پھر بلیک قوم میں بیٹھیں یعنی اس میں ہمیں دو چینج کرنی پڑھنی تھی تو یہ اگر کسی نے واپس ڈائریکٹ ویلیج تک جا رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ اس کو لے کے جاتی تھی وہاں تک تو ہم لوگ اسی پہ بیٹھ گئے کہ ہم لوگ اب اس پہ بیٹھ کے اب ذرا ویلیج کا ٹور کرتے ہیں جو نیچے ان کا ڈاؤن ٹاؤن ہے تو یہاں پہ بس سب وہی جا رہے ہیں اور سیم وہی نظاریں اور وہی سب انجوائے کریں دوبارہ اور دیکھیں ذرا بیوز چیک کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی اب ہم نیچے آئے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ جو سچیئر لیفٹس وغیرہ تھی سائٹ پہ اس سے جو ہے وہ لوگ مطلب یہ بائکرز رہے ہیں وہ ایک بائکس اور خود بھی اوپر جا رہے تھے اور پھر نیچے یہ آرہے تھے بائکس چلاتے ہوئے تو یہ ان کی کافی کوئی بڑی ٹیم تھی جو اس طرح سے یہ لوگ کر رہے تھے کہ اس طرح بائکس چلاتے ہوئے ٹریل سے نیچے آرہے تھے اور یہ کہ ابھی ہم پہنچ گئے نیچے اور جو ویلیج تھا ان کا اور ہم نے کہا چلو اب زرا ویلیج گونڈولا کا بھی دیکھیں کہ وہاں کیا کچھ ہے اور بھوپ بھی بہت زیادہ لگ چکی ہوئی تھی تو ہم نے کہا چلو زرا ویلیج بھی ایکسپلور کرتے ہیں ساتھ میں یہ کہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے کچھ ملتا بھی ہے کہ ہم پہ کھانی کھا تو آپ کو دیکھتا ہے اس جو رو پہ تو تھا نہیں کچھ ایسا حلال ہم لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ہاں پہ ڈھونڈا ایک پپ تھا تو سوچا کہ چلو اس طرح ہی طرح نا فیشن چپس لیتے ہیں کچھ گرم گرم کیونکہ ظاہرہ موسم ایسا تھنڈا تھنڈا ہو تو دل جا رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی گرم سی چیز کچھ کھائیں ایسی کچھ تو ان کی فیش بہت مزیکی تھی فیشن چپس ہم لوگوں نے پھائے کی پپ کے لیکن بہت مزیکا تھا تو وہ کھایا اور اب ہم آگے ہیں اور آگے ایکسپلور کرنے شاپس وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہے یہاں پہ یہاں تو کافی رونک تھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے انجوائے کر رہے تھے کچھ ریسٹرینٹس میں بیٹھے ہوئے تھے اور گفت شاپس وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو بس کوئی ایکسپلور کر رہے ہیں اور ساتھ میں دھون رہے ہیں کہ کھا تو لیا تھا کافی کی طلب ہو رہی تھی گرم گرم تو اب بس یہ ایک ہوم پہ رہے ہیں ساتھ میں شاپس میں بھی گئے تھے اور بس اب دیکھ رہے ہیں کہ جو کافی شاپ ملے تو کوئی ذرا کافی بھی پیئے گرم گرم اور یہ تھا میرا ویسلر کا ایکسپیرینس چونکہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور اب بس جانے کی تیاری ہو رہی ہے واپس وغیرہ تو ای ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا میرا ہی ٹور اور تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اگر آپ نے انجوائی کیا اور آپ کو کیسے لگا میرا یہ ویسلر کا ٹور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے انسٹاگرام پر فولو کر لیجئے آپ کو بہت سارا خیال رکھئے گا تھنکس پر ووچنگ اللہ حافظ